پاکستان اور دوسرے ملکوں میں تبلیغ ہوتی ہے اور یہاں نہیں اس کے بارے میں کیا معنی تبلیغ؟ یہ تبلیغ نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں ہم سر مار رہے ہیں یا تبلیغ جو جماعت تبلیغ والی فضائل عامال یا بداتی کتاب پڑھنے فضائل عامال میں بداتوں کا ایک جمگھٹا ہے اس میں بہت سی چیزیں غلط اس میں آئے سوچنا چاہئے کہ کیسے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانس سے بھی افضل ہے یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو کچھ ملے گا پرانس میں ایک آدمی تھا نو مسلم میں وہاں تھا پانچ چھ مہینے تھا یہ سارے پانچ مہینے تک اٹھنوں کا اپریشن ہوا وہاں تھا تو الحمدللہ کافی لوگ آتے تھے باتیں ہوتی تھے نو مسلم ایک اس نے بتایا کہا کہ میں مسلمان ہوا تو مجھے ان لوگوں نے پکڑ گیا اور کہیں نہیں جائے تمہیں اگر دین سیکھنا ہے تو ہی آؤ کما لیا اس کو اب وہ پڑھ رہے ہیں فضائل قرآن فضائل قرآن اس کا فرنسیسی زمان میں ترجمہ ہو رہا ہے سمجھ رہا ہے تو آخر میں اس نے کہا کہ اتنے دن سے ہم فضائل قرآن پڑھ رہے ہیں ہمیں قرآن کا ترجمہ آگ تو نہیں پڑھاتے قرآن کی باری کب آئے گی تو پڑھنے والے ناراض ہو کے کہتے ہیں اس میں جو تمہیں ملے گا قرآن میں نہیں ملے گا اتنی بڑی بات کی آسمان میں نہ سمائے نہ زمین میں سمائے اس طرح کی بات بچارے جاہل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے آدمی جو ہیں بیان کرنے والے وہ جاہل ہوتے ہیں عالموں کی جماعت تو نہیں ہے حقیناً اور عالم اگر جائے گا تو اپنی عطل ایک طرف رکھ کر کے اس میں چلے تو چلے نہیں چل سکتا تو یہ حقیقت ہے تو یہ تبلیغ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اسی خیال کا نتیجہ ہے کہ تبلیغ وہی ہے اور کچھ نہیں ہے اگر فضائل عمال نہیں پڑا تو تبلیغ نہیں ہے انشاءاللہ پورے وصوب کے ساتھ کہیں گے کہ اگر قرآن حدیث کے خلاف کوئی بات ہو تو ہمیں سمجھائیے ہم کوشش کرتے ہیں قرآن حدیث وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا اس سے بڑھ کر کے کسی کی تبلیغ نہیں ہو سکتی مِمْ مَنْ دَعَيْلَ اللَّهِ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے وَقَالَ اِنَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں مسلمانوں میں سے ہوں اور دعوت اللہ وہی ہے جو پیارے رسول کی دعوت تھی یہی ہے علماء کا فریض ہے اب اس میں حیرہ پھیری کر کر کے جماعت بنانا یا طریقے تبلیغ کچھ اور یا تبلیغ کی چیزوں میں جھوٹ قصوں کی آمیز کی پیارے رسول نے ہاتھ نکالا سننہ آپ نے کہا نہیں آپ لوگوں نے سننہ ہے نا کہ وہ ایک رفائی تھے ان کے بارے میں پیارے رسول کو مخاب میں امیر مکہ مدینہ نے دیکھا تو پیارے رسول نے کہا اس کو آنے نہیں دینا یہاں تو چاروں طرف ناکہ بندی کر دی لیکن عاشق رسول پہنچ گئے وہاں جب پہنچ گئے اور کہا کہ اگر وہ پہنچ گیا یہاں تو فرما ہاتھ نکال کر مسافہ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا آخر پہنچ گئے اور انہوں نے پیارے رسول کے بارے میں جو تعریفی شیر پڑھا تھا تعریفی شیر لکھا تھا اس کو پڑھا تو پیارے رسول نے ہاتھ نکال کے ان سے مسافہ کیا نبے ہزار آدمیوں نے دیکھا اس کو کتنا بڑا ہاتھ ہوگا کھڑے ہو کھڑ کے دیکھو نہ دیکھا بارال یہ سب ایسی جھوٹے قصے ہیں جن کو اگر نکال دیا جائے تو ہمارے خال سے فضائل عمال اس کی عادی ہو جائے گی ایسے جھوٹے قصے اس میں ہیں وہ کسی نے جیسے کہا تھا کہ کوئی لبنان میں آیا تھا انگریز کوئی تو اس کو پھل دیا لبنان کا یہی برشومی جس میں وہ ہوتا ہے نا سب بیج ہوتی ہے تھوڑی میٹی ہوتی ہے تو اس نے چمچہ اور کھانٹے سے نکالنا شروع کیا ہے ایک ایک بیج تو کچھ نہیں رہا گیا تو ہم وہی بات مزاق نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں اس کو نکال دیجئے تو چند چیزیں صحیح رہ جائیں گی ورنہ جو بھی ذکر کیا گیا ہے اس میں بھی کچھ ایسی آمیزش ہے کہ ضرور کسی نہ کسی خاص غلط عقیدے کی پروریش ہے چلیس دن کا یہ تو آسان ہے مطلب کوئی مشکل اتنی بڑی بات نہیں چاریس دن نکلتے ہیں لیکن نکلتے ہیں کسی طرح تبلیغ کے نکلتے ہیں تبلیغ کے لئے نکلتے ہیں تو عالم کو نکلنا چاہیے نہ کہ جاہل آدمی کو جاہل آدمی کو تبلیغ کے لئے